اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسان نے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا ہماری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی جو مجبور حال پریشان حال لوگ ہیں ہم سب کی مدد کروں گے انشاءاللہ لیکن ایک بات یاد رکھیں نجائز یا غلط کام کے لئے کبھی بھی کوئی عمل نہ کریں نہ ہی استعمال کریں اور چلے شروع کرتے ہیں آج کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری وہ ہے بڑاپا اللہ پاک نے دیکھیں آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دوک ہے اللہ پاک نے دعائیں اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندے دعا کر سکتے ہیں اور میں ان کے دعا اور فریاد سنتا ہوں تو میں ان کی دعا کو گُرا کر دیتا ہوں تو دعائیں بھی جو ان سے عبادت کا بھی حصہ ہیں دعائیں آپ کی تقدیر اور مقدر کا بھی حصہ ہیں پاک نے دیکھیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کا نصیب بنایا ہے مقدر بنایا ہے اس میں پریشانی ہے تو تکلیفیں ہیں یا آپ کا روٹھا ہوا کوئی مان نہیں رہا یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے نا تو اس کو بدلنے والی دعا ہے تو آپ دعاوں سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں تو بہت پیاری بات ہے تو بس ایک بڑاپا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی دعا نہیں ہے مطلق کہ کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ہم کھا لیں اور اپنے بڑاپے کو ختم کر لیں یا موت سے بچ جائیں تو اس چیز کا تھوڑا سا خاص خیال رکھا کریں اللہ پاک سے دعا کیا کریں تو میں تو کہتی ہوں آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑاپے جیسی جو پرابلم ہے وہ بھی کبھی نہیں آئے گی اگر آپ کو کل مضبوط کر کے اللہ پاک کے کلام پڑے تو اللہ پاک کو یاد کریں تو چہرے پر نور ہی نور ہوتا ہے اور پھر بڑاپا تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں نا اللہ پاک سفید بالوں والوں سے حیاء کرتے ہیں یعنی کہ اللہ پاک ان کو تکلیف انچانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پریشان ہوتے ہیں یا ان کو دکھ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف دکھ نہ ہو ٹھیک ہے تو آج کے سب سے پیارے وصیفے کی طرف چلتے ہیں اپنے پیاروں کو حاضر کرنے کا آج میں بہت سپردست عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے اپنی جو بزرگ تھے انہوں نے مطلب کہ بتایا ان کی امانت کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے ایک چراغ لینا ہے ٹھیک ہے چراغ ہو جائے دیا ہو جائے تو ٹھیک ہے تو اگر زیتون کا تیل ہے تو بہت نایاب ہے اگر زیتون کا تیل نہیں ہے تو پھر سرسونگا لے لیں بادام کا جتنی مطلب کہ آپ افورڈیبل ہیں تو اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے چراغ کو جلا سکتے ہیں رات کے ٹائم عشاء کے وقت اگر آپ کو چراغ نہیں ملتا تو آپ کوئی برطن لے لیں بول ٹائپ لے لیں یا جیسے ہوتے ہیں گھر میں بول ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے سٹیل کے ہوتے ہیں لوہے کے ہوتے ہیں اس طرح کا لے لیں کوئی برطن تو اس میں بھی آپ چراغ بنا کر روئی کی جو اس کو تیل کے اندر تربتر کر کے تو آپ اس کو جلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے چراغ سامنے رکھنا ہے چراغ سامنے رکھ کے کم از کم آتا گھنٹا چراغ کی لو میں دیکھ کے ایک ورد کرنا ہے آپ یقین مانے آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ چراغ کے اوپر جو آپ تصور باندھو گی نا وہ بندنے لگ جائے گا اور آپ کو وہاں پہ ظاہر ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور چراغ کی لو کو بس آپ نے ہور سے دیکھنا ہے اور اپنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس کے لئے میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو وہ اتنا ہی تڑپے جتنا ہی چراغ کی آگ میں مطلب کہ روشنی ہے کتنی اس کے اندر آگ ہے اس طرح ہی آپ نے اس کے پر بھی نا وظیفہ پڑھنا ہے اب وظیفہ پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے کم از کم تیتیس مرتبہ دروشریف تیتیس مرتبہ الحمدوشریف اور تیتیس مرتبہ اس کے بعد سور اخلاص پڑھنی ہے سور اخلاص کل ہو اللہ وہ احد والی ہے وہ بارے آپ پڑھنی تیتیس مرتبہ جو ہے دروشی پڑھ کے وظیفہ کو مکمل کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن نہیں گزریں گے آپ جس پیارے کے لئے کریں گے وہ حاضر ہوگا ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ وظیفہ کریں دل سے کریں اور آپ یقین اس قسم کا اپنا مکمل کریں کامل کریں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کو بکار آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی اس پیاری بہن کے لئے بھی دعا کر دیا کریں مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہوتی جیسے آپ لوگوں کو ہوتی ہے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ